بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئی ایم تیمور پردیسی آٹوکیٹ 2004 کمپلیٹ اردو ٹریننگ کورس کے چوتھے لیسن کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں پچھلے لیسن میں ہم نے ٹو ڈی مبارک کیا تھا اور ایک ہم نے پلارٹ ڈیزن کیا تھا آپ اسے ہوم بھی کہہ سکتے ہیں تو انشاءاللہ اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ہم اس کو تھری ڈی میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں اور مختلف چیزیں کیسے ایڈ کر سکتے ہیں میری سے زیادہ سے زیادہ کوشش ہوگی کہ آپ کو انشاءاللہ پانچ لیسن کے اندر ہی آٹوکیٹ کا کمپلیٹ بتا دوں کمپلیٹ تو میں نہیں بتا سکتا خیر اور نہ ہی کسی کو آتا ہوگا کیونکہ آٹوکیٹ بہت ہی وسیع فیلڈ ہے آپ جس فیلڈ میں کام کریں گے وہ ہی آپ کو زیادہ ترائے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آٹوکیٹ کو اوپن کریں ہمارے پاس ہم نے جو پچھلا کام کیا تھا اب آپ کو سب سے پہلے 3D میں کام کرنے کے لیے آپ کے پاس ویو ہونے چاہیے ویو ہوتے ہیں سائیڈ ویو ٹاپ ویو یہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے شاید آجائیں کیونکہ یہ انجینئرنگ کی لینگ ویج میں یوز ہوتے ہیں یہاں پر رائٹ کلک کریں کہیں بھی یہاں سے آپ ویو پر کلک کریں یہ دیکھیں اور اس کو ایک یہاں پر نیو ٹول بار میں ایڈ کر دیں یہ دیکھیں اور پھر یہاں پر رائٹ کلک کریں یہاں پر اور یہاں سے آپ سالیڈ ان کو بھی سیلیٹ کریں اور یہاں پر رکھتیں یہ سارے 3D کے ٹول ہیں جو پہلے میں نے آپ کو شو نہیں کروائے تاکہ آپ یہ نہ کہیں کہ اتنا ہم پہچیدہ سافٹ ویر پہچیدہ نہیں ہے بہت ہی ایزی سافٹ ویر ہے دیکھتے ہیں پھر رائٹ کلک کریں اور یہاں سے آپ رینڈر یا شیڈ شیڈ کر لیتے ہیں کیونکہ 2D میں اور 3D میں یوز ہوتے ہیں یہ یہاں سے آپ نے کر لیا بس اب اگر میں اپنے ہوم کو یہ دیکھیں یہ ٹاپ ویو پہ ہے اس ٹائم اس کو باٹم ویو میں دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں اس کی شیپ چینج ہو چکی ہے یہ ہے لیفٹ ویو آپ لیفٹ سائج سے دیکھ رہے ہیں رائٹ ویو یہ ہے فرانٹ ویو اور یہ ہے بیک ویو ٹاپ ویو میں دوبارہ آ جاتے ہیں آپ پریشان نہ ہو جائیں ٹاپ ویو میں میں ہوں اس ٹائم ہم نے آپ اس کو 3D میں کنورٹ کرنا ہے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کے پاس اس طرح کی کوئی لین نہیں ہونی چاہیے اوپن ہونا چاہیے یہ دیکھیں ہمارے پاس ایک لین رہ گئی ٹی آر ڈبل انٹر ٹرم کر دیں اس لین کو اوکے اب آپ چیک کریں کہ آپ کی کوئی لین ایسی نہ ہو جو یہاں سے دوسری ایک ساتھ ملی ہو تو اوپن ہے سب آپ کا اب میں یہ ہوم فیل حال دور ختم کر دیتا ہوں آٹوکیڈ میں زیادہ تر ٹوڈی ہی گوز ہوتا ہے تھری ڈی تھری ڈی میکس میں زیادہ تر بناتے ہیں ہوں وغیرہ کے لیکن لیٹسٹ ورجن جو آٹوکیڈ کے ہیں دوزار بارہ یارہ ان میں تھری ڈی بھی بہت اچھی بنتی ہے اس میں بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے اچھی سی اچھی بنے اب اگر آپ کسی لین پہ کلک کریں یہ دیکھیں یہ سب اکیلی ہیں تو ان کو ایک کرنے کے لیے آپ یہاں ان کو سیلیکٹ سب سے پہلے آپ ریجن کی کمال لکھیں ر ای جی نہیں تو یہاں سے آپ یہ ریجن ہے اس کو کلک کریں اور یہاں سے سیلیکٹ اوبجیکٹ یہ کریں اور رائٹ کلک کر دیں اب اگر کسی بھی کلک کریں یہ دیکھیں پورا ہوم ڈیزئین سیلیکٹ ہو رہا ہے یہ تو نہیں ہو رہا یہ سیلیکٹ نہیں ہوئے تھے پھر ریجن کی کمال لیں سیلیکٹ ان کو بھی سیلیکٹ کریں رائٹ کلک کر دیں اب یہ دیکھیں پھر وہی مسئلہ دے رہا ہے مسئلہ کیوں دے رہا ہے آپ نے غور کیا ہوگی یہ دیکھیں ان کے درمیان میں لائنیں لگی ہوئی ہیں یہ یہی میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس طرح کی چیزیں آپ نے غور کرنا ہے اس کو یہاں سے ریموف کر لیں ٹرم کر لیں ٹرم کر لیں سوری کنٹرول زیٹ دوبارہ ہمیں پیک جانا پڑے گا سنگل ویو ابھی تک نہیں اب شاید سیلیکٹ ہو جائے ابھی بھی نہیں کنٹرول زیٹ یہ اب ٹرم کر لیں انٹر اور اس لائن کو آپ ختم کر دیں اور یہ لائن اب آپ ریجن کی کمانڈ سیلیکٹ کریں کی بورڈ سے آپ ریجی ٹائپ کر سکتے ہیں ریجی ٹائپ سیلیکٹ اوبجیکٹ اور رائٹ کلک اب اگر کلک کریں تو یہ مکمل یہ دیکھیں اب ہم اس کو ٹری ڈی میں کنورٹ کرنے لگے ہیں تو ٹری ڈی کی کمانڈ جو یوز ہوتی ہے اس کو ایکسٹروڈ کرتی ہیں یہاں پہ یہ دیکھیں اوپر آپ کے پاس ہے یہ کمانڈ ہے ایکسٹروڈ کی بورڈ سے آپ ایکسٹی ٹائپ کریں ایکسٹی اور انٹر کر دیں سیلیکٹ اوبجیکٹ کریں یہ ہم اس کو ٹری ڈی میں اب رائٹ کلک کریں اور یہ دیکھیں آپ نے نیچے دیکھیں سپیسفک ہائٹ آف ایکسٹنشن آف پاتھ کہ آپ اپنے ہوم کو کتنی ہائٹ دینا چاہتے ہیں اب زیادہ تر ہوم جو ہمارے یہاں پر بنتے ہیں ان کی ہائٹ چودہ فٹ پندرہ فٹ ہو سکتی ہے میں اس کو دس فٹ کی ہائٹ دیتا ہوں دس اور فٹ ساتھ لکھتا ہوں انٹر کر دیتا ہوں پھر انٹر اب یہ دیکھیں یہ ہمارا تھری ڈی میں کنوٹ ہو چکا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آرہا اس کی کیا وجہ ہے ہم نے اس کو شیڈ کوئی نہیں دیا یہاں سے میں فلیٹ شیڈ دے دیتا ہوں یہ دیکھیں اب اگر میں اس کو کسی اور ویو میں دیکھتا ہوں یہ دیکھیں آئیسومیٹرک ویو یہ آپ کو ہوم ڈیزائن ہو چکا ہے کتنا خوبصورت ہے اب آپ یہاں سے چاہتے ہیں کہ میں اس میں کچھ چیننگ کروں تو آپ چیننگ کیا کریں گے آپ کا یہ مین ڈور ہے آپ یہاں سے اور یور ویو بھی دے سکتے ہیں یہاں پہ رائٹ کلک کریں یہاں سے تھری ڈیو برائنٹ اس کو میں یہاں پہ رکھتا ہوں اور اس کی مدد سے آپ اپنے ہوم کو گھما کر دیکھ سکتے ہیں بہت ایزی ہے تین چار کمانڈ میں نے آپ کو بتایا تھا ہم زیادہ تر یوز کریں گے تو آپ آپ آٹو کیٹ سیکھ چکی ہیں یہ دیکھیں آپ نے جو جو دروازے لگایا جتنے جتنے ہیں کیونکہ ہم نے ایک سیمپل کے طور پر بنایا تھا آپ اس میں اگر وقت اس کو دیں گے اس میں محنت کریں گے تو بہت اچھا ریزلٹ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے اس کو میں ختم کرتا ہوں میں دوبارہ ٹاپ ویو میں جاتا ہوں اور یہاں سے اس کی شیڈ کر دیتا ہوں اور یہاں سے اس کو میں اس ویو میں آپ دیکھتا ہوں یہ دیکھیں تھری ڈی میں کنوار ٹور چکا ہے اگر آپ اس کا رنگ وغیرہ تبدیل کرنا چاہتی ہیں یا پھر یہاں پر گیٹ کے سامنے آپ چاہتے ہیں کہ میں پلر وغیرہ لگا ہوں یا شیڈ لگا ہوں دور کے سامنے دور بھی لگا سکتے ہیں تو دیکھتی ہیں کیسے لگاتی ہیں اس کو ٹاپ ویو میں لائیں یہاں سے یہ والا شیڈ دے دیں اور یہاں سے آپ سرکل سیلیکٹ کریں اور دور سے اتنے فاصلے پر میں کوئی ڈیمینشن کے مطابق کام نہیں کر رہا پہلے بھی آپ کو بتایا ہے اب اس کو کاپی کر لیں سی پی کمانڈ ہے سیلیکٹ اوبجیکٹ رائٹ کلک کریں اور یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیں یہ آپ آپ کے دور کے سامنے آپ کے پاس دو پلر آ چکی ہیں ابھی ہم ان کو بھی ریجن کریں گے سیلیکٹ کریں یہاں سے اسکیپ سوری یہاں سے پہلے ریجن کی کمانڈ سیلیکٹ کریں اس کے بعد ان دونوں کو سیلیکٹ کریں اور رائٹ کلک کریں اب ان کو ایکسٹورٹ کرنا ہے ای ایکس ٹی انٹر سیلیکٹ اوبجیکٹ اور رائٹ کلک پاتھ ان کو دیں ہم نے تس فیٹ ہوم کو اٹھایا تھا ان کو بھی تس فیٹ ڈبل انٹر اب ان کو میں دوسری ویو میں دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں کتنے خوبصورت اگر میں 3 ڈی میں کروڑ کر رہا ہے یہ دیکھیں اب آپ یہاں پہ ڈور بھی لگا سکتے ہیں پیلر کے اوپر شیڈ بھی لگا سکتے ہیں چھت بھی ڈال سکتے ہیں تو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں میں آپ کو جتنا بتا دوں گا کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اب چھت آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیسے ڈالتے ہیں اس کو ٹاوویو میں لائیں یہاں سے اس کو میں اس ویو میں دیکھتا ہوں اور ایک ریکٹینگلر ری سی ٹائپ کرتا ہوں اور یہاں سے لے کر یہاں تک اس کو انٹر اب آپ غور کریں تو یہ دیکھیں ریکٹینگلر آ چکی ہے اب میں ریجن کی کمان لیتا ہوں اور اس ریکٹینگلر سیلک کرتا ہوں پر پریس اب ای ایکس ڈی اس کو اٹھاتے ہیں ای ایکس ڈی سیلکٹ اوبجیکٹ وہ جو ہم نے ابھی ریکٹینگل لگائی اس کو سیلکٹ کیا رائٹ کلک کریں اور اس کو پاتھ دیتی ہیں تری انچ فٹ نہیں آپ نے یاد رکھنا ہے تری انچ اور ڈبل انٹر اب آپ اس کو دوسرے ویو میں دیکھیں وہ دیکھیں آپ غور کریں کہ وہ نیچے ہے آپ کو اس کو اٹھانا ہے اوپر تو وہ آپ نے کیسے اٹھانا ہے وہ بھی آپ دیکھتے ہیں اگر میں اسے سالٹ کرتا ہوں یہ دیکھیں آپ کا فرش لگ چکا ہے چلو آپ نے فرش ڈال لیا یہ بھی آپ کے لئے ایک اور آسان کام ہے یہ پہلے بعد ہو گئی اس ویو میں دیکھیں اور اس کو برائنٹ کرتا ہوں تھوڑا سے آپ نے فرش ڈال لیا ہے چھت بھی آپ بنا سکتے ہیں اس ویو میں لاتا ہوں ٹاپ ویو میں تو ہم اب چھت ڈالنے لگے ہیں ہم نے پہلے فرش ڈالا ہے اب اس کو ہم چھت بنائیں گے آپ دیکھتے جائیں کیسے اس کو میں دوسرے ویو میں دیکھتا ہوں یہ آپ کے پاس وہ ہے آپ اس کو 3D شئے میں دیکھ سکتے ہیں ایسے بھی آپ اٹھا سکتے ہیں اور یہاں سے آپ سالٹ کر کے بھی اٹھا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی ٹوائس ہے میں یہاں سے اس کو شیڈ دیتا ہوں نہیں تو میں یہاں سے اس کو یہ والا شیڈ دے لیتا ہوں یہ کوئی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دے لیتا ہوں اس کے بعد موف کی کمانڈ استعمال کریں گے ایم او کی بورٹ سے ٹائپ کریں یہاں پہ سائیڈ پہ بھی آپ کے پاس موف کی کمانڈ ہے انٹر کریں موف کی کمانڈ میں یہاں سے سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اس اوبجیکٹ کو سیلیکٹ کریں اور رائٹ کلک کریں اب یہ کارنر اس کا یہاں سے پکڑیں اور یہاں پر رکھ دیں تو یہ دیکھیں وہی جو آپ نے فرش ڈالا تھا وہ اب آپ کی چھت بان چکی ہے میں نے اس کو صرف غور کریں تو دو انچ اٹھایا تھا فٹ نہیں اٹھانا فٹ اٹھائیں گے تو اوپر چلے جائے گی اگر اب اس کو ایکسٹی کریں ایکسٹی کریں ایکسٹی سیلیکٹ اوبجیکٹ اس کو کرتے ہیں رائٹ کلک پاتھ ون فٹ کا دیتا ہوں تو یہاں سے آپ آپ اس کو چین نہیں کر سکتے اس کو آپ جب ٹوڑی میں کام اچھا کریں گے تو اب اس کے اوپر شیڈ اسی طرح ڈال سکتے ہیں وہ آپ کے پاس نیچے آ جائے گا اس کو موف کر کے اوپر لا سکتے ہیں آپ ایک اچھا ہوم ڈیزائن کر سکتے ہیں اب میں چھت کو ڈیلیٹ کرتا ہوں تاکہ آپ کو ہوم نظر آئے اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنے ہوم کا کلر چینج کر دوں تو بہت ایزی ہے آپ اپنے ہوم کو سیلیکٹ کریں اور یہاں سے بائی لیئر پہ جائیں یہاں سے کوئی بھی کلر سیلیکٹ کر سکتے ہیں میں ریڈ کرتا ہوں یہ اور یہاں پہ آپ اسکیف کا بٹن دبا دیں اب پیلر کا میں کلر اور دونوں کا چینج کرتا ہوں دونوں سیلیکٹ ہو رہے ہیں اس کو پہلے سیلیکٹ کرتے ہیں اس کا میں گرین کر دیتا ہوں اور اس کا بھی گرین کر دیتا ہوں یہ ہے بہت ایزی ہے آٹو کیٹ ویسے دیکھنے میں مشکل لگتا ہے لیکن یوز کرنے میں بہت ہی آسان ہے اس میں بس آپ کو میں تو یہ ہی کہوں گا زیادہ تر جو یوز کرتے ہیں ان کو زیادہ پتا ہوگا میں تو اتنا ماسٹر نہیں ہوں یہ جو سائیڈ پہ کمانڈ ہیں یہ آپ کے پورے آٹو کیٹ میں ہر کام زیادہ تر آپ کو یہ ہی یوز کرنا پڑتی ہیں بس آپ ان کمانڈ کو زیادہ فوکس کریں میرر ٹرم اور آف سیٹ اسی طرح بریک یا لائن ایکسٹوٹ کی لائن ملانے کے لئے ای ایکسٹی تو تھری ڈی میں یوز ہوتا ہے فارمیٹ میں جائیں پوائنٹ سٹائل ٹیکسٹ ٹائل اگر آپ ٹیکسٹ ٹائپ کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی وہ یہاں سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں یہاں پہ اب میں یہاں پہ لکھتا ہوں پردیسی ہوم یہاں سے اوکے کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ لکھا گیا ہے پردیسی ہوم اس کو سیلیکٹ کریں اور یہاں سے اس کا سائز میں بڑا کرتا ہوں ٹاپ یوم میں لاتے ہیں اور یہ ہمارا دکھا گیا ہے اب اس کو موو کریں گے ہم موو کی کمانڈ سیلیکٹ کریں سیلیکٹ اوبجیکٹ اور یہاں سے اس کو پکڑ کے میں اپنے ہوم کی طرف لاتا ہوں زیادہ زوم ہو چکا ہے ہمارا موو کی کمانڈ سیلیکٹ کریں اور سیلیکٹ چلو چھوڑیں نہیں آتا کوئی بات نہیں نراز ہے مجھ سے کہ آپ نے اچھا گھر نہیں بنایا ہے تو آپ اچھا گھر بنا کے اس کو ندیق لیا سکتے ہیں آپ اپنا نام دے سکتے ہیں تو یہ دیکھیں 3D میں آپ کو کام کرنا میں نے بتا دیا ہے اب آپ پھول شول اگر آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں اب آپ کو ایک اور بات بتاتا چلو اپنے ہوم کو اس طرح کریں اور پھر اس کو میں ٹوڑی میں لے جاتا ہوں اور اس کے باہر اب اگر بڑا پلات ہے تو باہر بانڈری میں یہاں پہ لگاتا ہوں یہاں سے آپ ریکٹنگلر لیں یہ اور یہاں سے یہاں تک ایک ریکٹنگلر کی اندر آپ کا گھرہ ہے یہ اور یہاں سے آپ اس کو دروازہ رکھ سکتے ہیں لائن کی کمال لیں ال اور ارتو ان کر لیں سی دی لائن لگانے کے لئے اور یہاں پہ انٹر کر دیں اور اس کو اوف سیٹ لے لیں مین گیٹ آپ اوٹ وڑا کر لیں یہاں سے یہاں تک اور اس کو ٹرم کر دیں ٹی آر پریس کر دیں کی بوڑ سے اور ڈبل انٹر یہ میں بہت زیادہ دفعہ کمانڈ یوز کر چکا ہوں اگر آپ ایک غور کریں تو میں نے اس دیوار کا آف سیڈ نہیں لیا جو ہماری ایک بہت بڑی غلطی ہے تو کنٹرول زیڈ کرتا ہوں اب اس دیوار کا پہلے ہم آف سیڈ لیتی ہیں ریکٹینگلر کا آف سیڈ اور نو انچ اندر کی طرف لیں یا باہر کی طرف یا آپ کے اپنی چوائس ٹی آر ٹرن کر دیں اب فالتو لائنیں یہ اب اس کو ہاں ٹری ڈی میں کنورٹ کریں یہاں سے ریجن کریں یہاں سیلیکٹ اوبجیکٹ یہ دیکھیں یہاں سے ریجن کی کمال لیں آر ایجی ٹائپ کرتا ہوں سیلیکٹ اوبجیکٹ یہ دیکھیں یہ لائن ہے یہ لائن ہے آرائٹ اب ہماری یہ کمپلیٹ بان چکی ہے اب ہم اس کو اوپر اٹھائیں گے ای ایکس ٹی کمانڈ ہے ای ایکس ٹی نہیں تو آپ یہاں پہ بھی جا سکتے ہیں یہ ایکسٹرڈ ہے اور انٹر کریں سیلیکٹ اوبجیکٹ کریں یہ رائٹ کلک کریں اور اس کو میں چھے فٹ دیتا ہوں یہ اب آپ اپنے یہ دیکھیں اب تھری ڈی پیو یہ دیکھیں تو اب آپ اس کے اوپر کانٹہ دار تار پھول وغیرہ لگا سکتے ہیں وہ میں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں آپ کو پھول وغیرہ لگانے بتاؤں گا آپ کس طرح لگا سکتے ہیں ایزی لی تو پانچ پارٹ میں میں انشاءاللہ آپ کو اس طرح کر دوں گا کہ آپ ایک ہوم ڈیزائن کر سکتے ہیں اور کچھ بھی آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں بس آپ کے مائنڈ میں کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے آپ اچھے سے ڈیزائن کریئٹ کر سکتے ہو تھنکس فار واشنگ